بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سارے دوست خیجات سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسکان لڑکی جس نے بھارت میں ڈٹ کر ہندو لڑکوں کا مقابلہ کیا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں مزہمت کی علامت بن جانے والی ہجابی گرل مسکان اصل میں ہے کون انڈیاں ریاست کرناٹک میں اپنے تعلیمی اداروں کے بعد حراسہ کیے جانے کے باوجود جگہ چھوڑ کر ہٹنے کی بجائے حجوم کے سامنے نعرہ لگانے والی مسلم لڑکی مسکان سے اظہار جک جہتی کے لیے انڈیا اور پاکستان میں اللہ اکبر کا نعرہ ٹرینٹ کرنے لگا ہے کرناٹک کے علاقے مانڈیا کے پی ای ایس کالج میں حالیہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب دالیمی اداروں میں ہجاب پر پابندی کے خلاف مسلم طالبات نے سخت رد عمل دیا ہے گزشتہ چاند روز کے دوران ریاست میں متعدد مقامات پر طالبات کی جانب سے احتجاج کرتے ہوئے ہجاب پر پابندی واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے ہجاب کے معاملے پر احتجاج اور اس کے حوالے سے سامنے آنے والے رد عمل کا سلسلہ اتنا بڑھا کہ منگل کے روز ریاست میں تمام سکول اور کالج تین روز کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے کرناٹک کے وزیرہ علاہ نے ٹویٹر پر جاری قدر پیغام میں جہاں مقامی افراد سمیت طلبہ اسعزہ اور تعلیمی اداروں کی انتظامیہ سے امان و امان بحال رکھنے کی اپیل کی وہیں تمام ہائی سکولوں اور کالجوں کی بندش کا اعلان کرتے ہوئے متلکہ افراد سے تامن کی اپیل کی ہے اب مسکان کے مطابق کے برکہ میں ہونے کی وجہ سے مسکان کو کالج کے اندر نہیں جانے دیا گیا اس کی تمام تر ڈیٹیل دیکھتے ہیں انڈیا نوز چینل انڈی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے مانڈیا کے پی ایس کالج میں سیکنڈ ڈیار کی طالبہ مسکان کا کہنا تھا کہ وہ پریشان نہیں تھی وہ اپنی اسائنمنٹ جمع کرانے کیلئے کالج گئی تھی لیکن وہاں موجود حجوم نے انہیں برکہ میں ملبوس ہونے کی وجہ سے اندر جانے نہیں دیا اس موقع پر انہوں نے میرے سامنے شور شرابہ کرتے ہوئے نعرے لگائے جس کے جواب میں میں نے اللہ اکبر میں آواز بلند کی اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا کرناٹک کے زلہ منڈیا سے تعلق رکھنے والی مسکان سے پوچھا گیا کہ احتجاج کرنے والوں کو اس سے قبل بھی دیکھا ہے جس کے جواب میں مسکان کا کہنا تھا کہ دس فیصد کالج کے ہوں گے جبکہ باقی سارے بیرونی اناثر تھے یعنی کہ آوٹسائیڈر تھے مسکان کا کہنا تھا کہ وہ جاب پہننے کے اپنے حق سے متعلق جدو جہد جاری رکھیں گی منڈیا پر یونیورسٹی کالج کی طالبہ نے ہوم حجوم کے سامنے اللہ حق پر پکارنے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جب وہاں موجود انتظامیہ کے کچھ افراد نے انہیں حجوم سے پچایا کامارس کی سیکنڈ ڈیار کی طالبہ نے مزید کہا کہ ہماری تعلیم ہماری ترجیح ہے وہ ہماری تعلیم برباد کر رہے ہیں کرناٹک کے مختلف شہروں میں ہجاب پر پابندی اور اس کے بعد مسلم طالبات کے احتجاج کا ذکر کرتے ہوئے مسکان کا کہنا تھا کہ ہم ہر وقت برکہ و ہجاب استعمال کرتی تھی میں کلاس میں ہجاب برقرار رکھتے ہوئے برکہ اتار دیا کرتی تھی یہ ہماری شخصیت کا حصہ ہے ہمیں پرنسپل نے کبھی اسے منع نہیں کیا لیکن باہر کے لوگ انہیں یہ سلسلہ شروع کیا پرنسپل نے ہمیں کہا کہ برکہ استعمال نہ کریں لیکن ہم ہجاب کے لئے اپنی جدوجہ جاری رکھیں گی یہ ایک مسلم لڑکی کی شخصیت کا حصہ ہے سوشل میڈیا پر مسکان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کرتے ہوئے جہاں حکومی جمعات بی جے بی کے حامی انہیں اور ہجاب کی حمایت کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وہیں دیگر حلکے ان سے اظہار یکچہتی کے لئے مختلف انداز اپنا رہے ہیں معاملے سے متعلق وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں نمائع ہے کہ مسکان پارکنگ سے گزرتی ہوئی ہے اس دوران بی جے پی کے جھنڈے کے رنگ کے مفلر پہنے مردوں کا ایک حجوم ان کے سامنے آتا ہے اور نعرے لگاتا ہے اس کے جواب میں مسکان بھی وہیں ٹھہر کر بلند آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیتی ہیں ریاست میں ہجاب کے حوالے سے احتجاج کا سلسلہ گزشتہ مہا اس وقت شروع ہوا تھا جب اوڈو پی کے گورنمنٹ گلز کالج نے کہا تھا کہ انہیں ہجاب پہنے کی وجہ سے کلاس میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا ایسے ہی ایک موقع پر مانڈیا نامی علاقے میں ایک کالج کے باہر باہجاب مسلم طالبہ زافرانی مفلر ٹانگے احتجاج کرنے والے مردوں کے حجوم کے سامنے کھڑی ہوگی اور ان کے ناروں کے جواب میں اللہ اکبر کنارے لگانے لگی مسلم طالبہ کے رت عمل کے بعد سوشل میڈیا پر ہجاب پر پابندی کے حوالے سے جاری گفتگو نے شدت اختیار کی تو متعدد صارفین معاملے کا ذکر کرتے ہوئے بیرونی دنیا کی توجہ اس جانب مبزول کراتے رہے کرناٹک ہائی کورٹ میں اوڈو پی کے سرکاری کالج سے تعلق رکھنے والی پانچ خواتین نے ہجاب پر پابندیوں کے خلاف درخواست دی ہے جس کی سماعت جاری ہے مسلم طالبہ مسکان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل ٹائم لائنز پر آنے کے بعد اس گفتگو کا ان میں مسکان ہجاب رو ہجاب ہندو دعا مسلم گرلز ہنڈیان مسلم اور اللہ ہورپ بر نمائے ہیں جوابی نعرے لگاتے ہوئے مسکان کی تصاویر شیئر کرنے والوں نے ان کے سکیچز شیئر کیے تو سیکنڈ ایر کی طلبہ کو مضاحمت کی علامت اور ان کی اقلوتی آواز کو ہزاروں آوازوں پر بھاری قرار دیا گیا منگل کی شام تک صرف ٹویٹر پر ان ٹرینڈز میں لاکھوں ٹویٹس کی گئیں جن میں مسکان کا ذکر غالب رہا ہجاب کے خلاف ہونے والے احتجاج کو مقامی طلبہ کی بجائے کسی اور کی منظم کوشش قرار دینے والوں نے اپنے دعوے کے حق میں ویڈیوز اور تصاویر شیئر کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ کیا یہ کسی کے کہنے پر ایسا کر رہے ہیں انڈیان پارلیمنٹ کے مطابق سابق رکان اور جمعیت علمہ ہند کے سربرہ کی جانب سے مسکان کی جورت کی تعریف کرتے ہوئے ان کے لئے پانچ لاکھ روپے کے نکت انام کا اعلان کیا گیا ہے نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زی نے انڈیا میں مسلم خواتین سے درپیش سلوک پر تفسرے میں لکھا ہجاب میں لڑکیوں کو سکول جانے سے روکنا تشویش ناک ہے خواتین کے کم یا زیادہ لباس پر اتراز کا سلسلہ برقرار ہے انڈیا رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے لکھا کہ مسلم خواتین کو پسماندہ رکھنے کی یہ کوشش روک کی جانی چاہیے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ تحریر بے حد پسند آئی ہوگی میری یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھے لگی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو بہت اچھے لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس تحریر کی اگر آپ پی ڈی ایف فائل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈس ایف نمبر 0333 85 86 86 1 پر رابطہ کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ